سرد ہمیں یاد ہے لیکن اس کے بعد 99 ہوا نہیں نہیں واجپائی صاحب کے ساتھ کوئی 99 جو ہے میں 99 میں آ جاؤں 99 جو ہوا اس کے بعد یہ جتنی بھی میری واجپائی صاحب کے ساتھ ملقاب جو ہوئی ہے وہ 99 سے بعد ہوئی ہے اور منمون سنگھ صاحب کے ساتھ بھی میری ملقاب بعد میں ہوئی ہے جب وہ آئی ہے وہ جو 2005 سے شروع ہوئی ہے ہم کے ساتھ تو وہ تو سب اچھے کر رہا تھا میں بہت زیادہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں دو ان کی کیونکہ وہ میری نظر میں sincerity تھی ان میں وہ امن چاہتے تھے مجھے امن نہیں چاہتے آپ کو اس میں نہیں نہیں یہ امن نہیں چاہتے یہ تو جنگ چاہتے اور یہ بہت serious situation کی طرف جا رہے ہیں اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا سوچ ہے ان کی مطلب یہ ان کی ڈپلومیسی ہے پاکستان کو time and place سب ٹوزی پر ماریں گے ان کے پانی بڑھنے کیا کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کوئی بھوٹان نہیں ہے پاکستان پاکستان ہے دو کروڑ بیس کروڑ عوام ہیں پاکستان موڈی نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ میں جنگ کیلئے تیار ہوں لیکن غریبی سے جنگ بیروزگاری سے جنگ ان باتوں کی بات کر رہے ہیں عشقشہ سے جو education کیلئے جنگ وہ تو ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے انہوں نے اپنی طرف سے جنگ کی بات تو تبھی کی ہی نہیں وہ ڈی جی امو کی طرف کا بیان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے نہیں آتے تو یہ نہیں میں بات کر رہا ہوں جو ابھی آتے موڈی پر اتنا اتنا lack of trust کیوں ہے ان کی باتوں کی وجہ سے کیا مطلب انہوں نے نہیں کہا کہ ہم time and place about choosing ہمارے گا یہ دی جی امو کی طرف ہے نہیں نہیں انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ریلیز کر دیا کہ بھی پولٹیکل ہی ہم نے آنمی کو چھوٹ دیا کہ وہ جو action کرے اندس وارٹ ٹریٹی کو جو چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے اسی resolve ہوگا یا complicate ہوگا complicate ہو جائے گا اور اندس وارٹ ٹریٹی کیسے ہوگا اس میں کیا یشو ہے وہ تو یہ ہے انٹرنیشنلی رکیمائیز ٹریٹی اس کو کوئی ریو نہیں ہو سکتا تین دریاء ہمارے تین دریاء اندرستان کے ہیں یہ ریزولیوشن ہوا بھائی پہلے سے اب اس کو آگری بھی جبارک میں اور کہا ہے کہ ہم آپ کو پیاسا ماریں گے پاکستان کو تو کیسے پیاسا مارا ہوگا یہ کہاں ہے تو ہم مر جائیں گے ہم بیس کروڑ عمام ہم مر جائیں گے ہم لڑیں گے اور کیا کریں گے جب جب بار بھی ہوا ہے انڈیا نے کبھی بھی اس ٹریٹی کو نہیں چھوا ہے نہیں نہیں چھونا بھی نہیں چاہیے یہ کوئی ڈر تو نہیں ہے یعنی جو آپ چھوٹے دل کی بات کر رہے ہیں یہ دریاء دلی ہے کہ اس ٹریٹی کو کبھی چھوا نہیں گیا نہیں دریاء دلی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ جنگ ہوئی ہے اس میں یہ نہیں چھوا گیا کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی وائیلیشن بہت سیریس ہے اس لیے نہیں چھوا گیا یہ ہو نہیں چاہتا کسی کو آپ کیا سا مار سکتے ہیں آپ کے پانی روگ میں جنگ میں سب جائے ہوتا ہے لیکن آپ اپنی باتوں سے خود ثابت کر رہے ہیں کہ اندرستان کے لئے شاید آپ کے دل میں بھی جگہ نہیں اور جب تک دونوں طرف جگہ نہ ہو دلوں میں تب تک ریزولیوشن impossible ہے نا ممکن لیکن آپ نے یہ بالکل غلط کہا کہ میری دل میں جگہ نہیں اندرستان کے لئے مجھے بہت کہتے ہیں میں توجہ ہوں زائر ہے ہوں میں جگہ لڑوں yes I am a man of war but I am a man for peace میں am a man چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جنگ کی جو ravages ہیں وہ میں جاتا ہوں میرا best friend جو ہے وہ چھئید ہوا ہے یہ جنگ میں اور میرا بیٹا جو ہے اس کے نام پہ ہے تو مجھے پانو میں جنگ کتنی دکھ دیتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں وہ نہیں مانونا آپ درائن روم میں بیٹھ کے باتیں کرنے باتے آپ کو کیا مطلبانے پارے باروں میں کیا ہوا ہے جو بھی مارا جاتا ہے اس کے رشتداروں پہ کیا گزرتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے آپ ان کے رشتداروں کو دکھا رہے ہیں جو مارے گئے ہیں ان کی بھی ذہرہ تکنیریں ٹیلیویزن پہ اپنے دکھا رہے ہیں نہیں تصویریں ہم ان کے بھی دکھاتے ہیں ان کے بھی دکھاتے ہیں جن سیکیورٹی فورسز جو غائل ہوئے ہیں جن کی جانے چاہتے ہیں دونوں طرف کی تصویریں دکھاتے ہیں نہیں ایک طرف کی دکھاتے ہیں جنگ نہیں دکھتے ہیں ہم کشمیر کی وہ تصویر بھی دکھاتے ہیں جو امن اور شانتی چاہتی ہے جنل صاحب ختم کریں اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں آپ نے کہا کہ جنگ نہیں چاہتے ہیں جنگ ابھی دونوں دیشوں کے لیے بہت اچھی بات نہیں ہوگی اس پوری پورا جو standoff ہے اسے آپ solve ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ solve ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے نواز شریف کے رہتے یہ چیزیں solve ہوں گی پی این موڈی نے اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ نہیں کر رہے ہیں تو ابھی ان صورتحال میں دونوں دیشوں کے آبان کیا سمجھیں پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ پی این موڈی نے بہت کوشش کی ہے ڈسپیوٹس کے حل کی طرف مجھے پتہ نہیں یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کس نے کب کی انہوں نے کب کی ہے علاوہ جنگ اور offensive باتوں کی اور پاکستان کو توڑنے کی باتوں کی وہ موڈی صاحب تو بات ہی نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کب انہوں نے کی اپنے پرائیویٹ ڈرائنگ روم میں کہی تھی طرف کہہ ہوں یہ دیکھیں اب آپ نے یہ سوال کیا یہ یہ حل نہیں ہو سکتا اگر دونوں سائٹ کے لیڈرز دونوں سائٹ کے گورنمنٹ سنسیریٹی نہیں دکھائیں گے نمبریں سنسیریٹی نمبر کو فلیکسیبیلٹی دیکھیں پریز آنسٹین کہ پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے ہم ریکننائز کرتے ہیں ہم ریکننائز کرتے ہیں لیکن ہم بھی چھوٹے نہیں ہیں ہم بھٹان نہیں ہیں آپ ہمیں بھٹان کی ساتھ آپ نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں نیپال کی طرح بھی نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں ہم بڑا ملک ہیں ہم طاقتور ملک ہیں تو یہ آپ اس کو ریکنائز کر کے اگر اب ہمارے پاس ڈسپیوٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم نے جمعیل لڑی ہیں پول کو ریزولف کرنا ہے آپ ٹیکسیں آرام سے ان کو ریزولف کرتے ہیں اگر موڈی صاحب تیار ہیں اس کے لیے تو پرائم میسٹر نواز شریف آئیم شور وہ بھی تیار ہوں گے تو یہ ریزولیشن لیکن جب تک پاکستان کی زمین کو استعمال کیا جائے گا ٹیرر کے لیے تب تک تو نہیں ہوسکتا آپ پھر وہ ہی کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں آپ کاؤز پر نجاتے نہیں ہیں ایفیکٹ پر ایفیکٹ کی بات کر ہی چلے جاتے ہیں ایفیکٹ کی لیکن اس کو کاؤز پر نہیں جاتے ہیں ایک سٹارٹ کو ہونا نہیں رہا یہ آپ میں یہ کہا رہا ہوں کہ جائے بھائی پلیز دیکھیں یہ تو سیریس ایشو اس میں آپ پاکستان کیوں مار اڑی میں کیوں مار دیا پتھان کورٹ میں کیوں مار دیا بھر کیوں مار رہے ہیں وہ کشمیر قوز ہے نا وہاں آپ جب لوگوں کو مار رہے ہیں وہ ایک کشمیر اس کشمیر کو ریزول کر دیں یہ پتھان کورٹ اڑی اڑی سب ختم ہو جائے گا وہ آپ بات ہی نہیں کرتے اس کی اس کی شروعات تو اسی سے ہونی ہے کہ پتھان کورٹ کے یا چھبیس گیارہ کے یا اڑی کے ٹیرریسٹ جو ہیں وہ پاکستان کی زمین سے نہ آئے پھر کیا شروعات وہاں سے ہوگی پتھان کورٹ میں جبما ہماری جو جو جائے ٹیم وہ گئی تھی ہماری ٹیم ایک انویسٹیگیشن ٹیم ان کا مجھے معلوم ہے وہ بلکل ڈسساکسپاری واپس آئے کیونکہ ان کو انویسٹیگیشن نہیں کرنے دیا گیا صرف ایک پریفوریل لے جا کے مہمان کی طرح تو گئے ہیں اور رہ رہا کر آگے ہیں بلکہ وہ واپس آ کر ان کا امپریشن یہ تھا کہ یہ ایک آرٹیکولیٹڈ ایکشن تھا بھائی انڈیا نامی ایک آرٹیکولیٹڈ ایکشن اور یہ اڑی کا بھی بہت سے خیالات ہیں کہ ایک آرٹیکولیٹڈ ایکشن ہے اڑی کا کہ تاکہ لوگوں کا رجان یہ جو اسی لوگ آپ نے مار دیئے برہانوانی کو جو اسے ایس کر دیا اس سے ہٹے اور پاکستان کی طرف مہلائن کرنے تو یہ سارے آرٹیکولیٹڈ چلیں آرٹیکولیٹڈ ایکشن جس اترہ جانے چلی جائیں اسی جانے جیسے نہیں اسی جانے نے کہا آپ کو کس طریقے سے نہیں تھی اور اس میں جو پتھر یہ محبوبہ مفتی نے خود بھی کہا ہے قبول کیا ہے کہ جو بچے باہر نکل رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں زبردستی پتھر سمایا جا رہا ہے تو وہ ایک انڈیا کا انٹرنل میکل ہو جاتا ہے زبردستی کوئی نہیں سمایا جاتا پتھر بچے کے ہاتھ میں زبردستی کون پاکستان کا آئی ایس آئی ایجنٹ جاتا ہے اس کو پتھر پکڑا رہا ہے وہ خود کرتے ہیں خود موٹیویشن ہے کیونکہ وہی بات ٹھر گھونکے آ جاتی ہے روٹ خود ہے وہاں وہ آپ دیکھنے وہ آنکھیں آپ نے بند کی دیئے ہیں وہ ہوسٹیچ کہتے ہیں کہ مو اپنے سینڈ کے اندر بسا کر بیٹی ہے وہ فیکٹس ریالیٹیز کو دیکھنے ہی چاہتے ہیں چلی مجھے لگتا ہے کہ ایک کومنٹ کے ساتھ میں ختم کرو آپ کو شکریہ کرو پوری باتچیب کے لیے اپنے لائف ٹائم میں آپ ریزیلیوشن کشویر کا دیکھ رہے ہیں فرینکلی جو ماحول آج کل ہے اس میں نہیں دیکھتا ویل نہیں ہے چاہتے نہیں ویل کی بات نہیں ہے چاہتے نہیں آپ کے پرائنج نیسر صاحب چاہتے نہیں پاکستان چاہتا نواز شریف اور آرمی بھی چاہتے ہیں بلکل نواز شریف بھی چاہتے ہیں اور آرمی بھی چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ویل سرد کے اس پان ہے تو پھر ایک ہاتھ بڑھے گا تو اس ہاتھ کو تھاما بھی جائے گا وہ چکریہ ہم سدا چیتے ہیں ہم